موسیقی ہمارے سیم پیسے بڑے بھگنے ہوں گے ہمارے اس گون ہوگا ہمارے پاس ایک برینڈڈ بہنگیا بھنا صورت فون ہوگا ہمارے اس گون ہوگا اکا ہمارے پاس خوال لکسیر صورت ہوگا ایک خوال التي بڑی سیم��ل بنسبو حود ایک سیم آہ مہنگی چیزیں لینے تو سیمی گا سکون آئے گی یہ ایک بدئی گلی سوچ جانے ہیں زیگر پیسے لگانے سے مہنگی چیزیں لینے سے آپ کی چیزیں اچھی ہوں گی لیکن آپ کی زندگی اچھی نہیں ہوگی اب دیکھیں ہم سب کو چاہیے کیا سرٹسٹیکشن ایک سکون جو کہ ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوتا اب دیکھیں اکثر لوگ کیا گاتے ہیں کہ میں نے اتنا برینڈ کا یہ سوٹ لیا ہے میں نے برینڈ کی گھڑی لیا ہے برینڈ کی میں نے فون لیا ہے یہ چیزیں لینے سے کیا ہوگا چیزیں اچھی ہو رہی ہیں لیکن کیا ہوگا لیکن اندر سکون نہیں آئے گا اور ہم کیا کرتے ہیں مثال ہمارے ایسے اگر ہماری اس ہاتھ میں درد ہے ہم دوائی اس ہاتھ پر لگاتے ہیں کیسے مطلب ہماری جو برسکونی ہے نا وہ اندر کی ہے روح کی اب دیکھیں دو چیزیں سے بوڑی بنتی ہے ایک جسم اور ایک روح سے جو جسم اللہ نے دیا ہے اس کی تمام اشیاں بھی اللہ نے مٹی سے دینیا ہے کیونکہ ہمارا جسم مٹی سے بنا ہوا ہے لیکن جو روح ہے اللہ نے آسمان سے اتاری ہے اس کی غذا بھی آسمان سے اللہ نے بندوبست کی ہے اب دیکھیں بوڈی کی ہماری ضروریاتی زمین کی ہے نا وہ سارے ہماری زمین سے آئیں گے آپ کوئی بھی چیز لیں آپ پیٹرولین لیں آپ کھانے پینے کی چیز لیں آپ ہماری یہ کپڑے لیں اینیتن گیلس کچھ بھی وہ سب کیا ہے کیا ڈریکلی وہ آ رہی ہیں کسی بائی پر رکھتے ہیں وہ سب زمین سے لیکن اب جو ہماری روحانی گزہ ہے نا وہ اللہ کی ذکر میں ہے اللہ تعالیٰ کوئی بھی قرآن پاک میں انشاءال فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو بندہ ذکر کرتا ہے نا اس کے دل کو سکون ملتا ہے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ معافق میں آج ہر طرف ہم سب دین سے تو دور ہیں دین سے دور ہی ہے کوئی بندہ آپ کو حکم اللہ کا پورا کرتا ہے نظر آنا اب دیکھیں زندگی میں سکون آئے کا کیسے جو بندہ اللہ کے حکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتا ہے ان پر عمل کرتا ہے ان کو دیکھتا ہے کہ اب کونسی کس کام میں میں کیا کام کروں کس طرح سے کام کروں کہ اللہ نے اس کام میں کس طرح کے حکم گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دیکھیں جب ہم ایک ایک اپنا قدم ایک ایک سٹیپ کوئی بھی کام کا چاہے آپ بزنسمن ہیں چاہے آپ جو بولڈر ہیں چاہے آپ چھوٹی سے اس سطح پر کام کریں یا بڑے بزنسمن ہیں It doesn't matter یہ آپ کے وہ نہیں کرتا کہ اب یہ matter کرتا ہے کہ آپ کتنے اللہ کے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں اگر آپ یہ چیز دیکھیں گے تو ان کو ہم ایک ایک چیز کو جج کریں گے پھر ہمارے زندگی میں سکون آئے گا نہ کہ آپ لگزری گاڑی لے لیں گیا میں نے لنبر گنی لے لیا میں نے لکاکی لے لیا میں نے بہرے ٹاؤں میں گھر لے لیا میں نے یہاں پر یہ کر دیا نہیں چیزیں تو اچھی ہو رہے ہیں لیکن اندر سے روح اچھی نہیں ہو رہی روح کو سکون لے کے آنا ہے نا اندر سکون اب دیکھیں جو بندہ نا پھر اللہ کے ایک کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا آخر میں اس بندے کو کامیام و کامیام کرتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ صرف یہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس بڑا پیسہ ہے آپ کے پاس لوگ آگے بچھا گے بچھے ہیں اور لوگوں کے آپ کے پروٹوکولا بڑا چیزیں ہیں یہ اس سے سکون نہیں ہے سکون تو جب آپ اللہ آپ کو عطا کریں گے اندرونی دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں ایک ہے انتہائے غریب کچھ لوگ ایسے لوگ نہیں ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہیں صرف زمین پہ لیٹ جائیں تو وہاں بھی بھی نین آجاتے ہیں سکون کی آرام سے سوتے ہیں وہ جو اللہ کو نراز کرتے ہیں جو بارہ انت کا نیچے گدہ بھی ہونا اس پہ بھی سکون کی نین نہیں آتی یہ بات ہے اس میں لیکن ہمیں چاہیے اگر اپنی زندگی میں اس گھنے لے کے آنا چاہتے ہیں تو ایک ایک عمل کو ہم دیکھیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کیا فرمائے دیکھیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اقامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت اور بسر کرنے کی توفیقہ کا فرمائے اور تمام ایک کام کرنے والا بنائے اور تمام برکا مصر رسول اللہ علیہ وسلم مما علیہ اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ